مولا یا صلی وسلم دائما نابدا علا حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہیمی یا عبی صلی علیہ عبی سلم علیہ ہر چیز برف میں ڈوبی ہوئی ہے اب دیکھ رہے ہیں ہم بھائی کے گھر پر آئے ہیں گاڑی بھی ظاہر ہے کہ برف پر چل کر ہی آئی ہے خیر انشاءاللہ میں آج سے غالباً دوہزار دس میں شاید یہاں آیا تھا پہلی بار جب نوروی آئی تھا تب بھی ایسے ہی موسم تھا اور آج ایک بار پھر اتری برف ہے اللہ خیر کرے گا اور اپنا نچاہا تو انشاءاللہ آگے کہ مملہ بھی آسان رہیں گے ہمیں دعا مجھے مولا یا صلی وسلم دائما نابدا علا حبیب میری اکل بھی نئی میری شکل بھی نئی میں نو یار منان دا دنگ بھی نئی میرا عشق بیرونی ورگا نہیں میری جامی ورگی تول نہیں شائی پر گناہ گارا مکم محروم جامی رہاں درہاں یا رسول اللہ حضور قیامت کے دن جب اپنا بازو پھیلائیں شفاعت کے لیے حضور گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں تو اپنے غلان جامی کو بھول نہیں سہی قدسی ہے اللہ فرماتا ہے آدمی زمانے کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ زمانہ بنانے والا تو میں ہوں اس کے دن راگ میرے ہی قبضے قدرت میں ہیں سردی نے آنا ہے تو آنا ہے تو ہے جو سورج کی چال کو روک کے بتا دے چاند کی چال کو روک کے بتا دے موسم کی گردش کو روک کے بتا دے کہ جو زرزرے ہیں یہ طوفان ہیں یہ سب سے بتا رہے ہیں اِنَّمَّا عَلَىٰ کُلِّ شَكِئِ قُدِلِ کہ سردیوں میں عبادت سے جی چھوانا نہیں ہے بلکہ عبادت کی طرف آگے بڑھ کر آنا ہے اچھا یہ وہی والی باتیں ہیں کہ اصل بات ہے مائنڈ سیٹ کرنے کی کاروباری لوگوں کا مائنڈ سیٹ پڑھا چلتا ہے موشنہ کے ساتھی ہیں کیوں آپ کمال کا پوششن کیا کہتے ہیں حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں آپ کو بہت سکرمانا کیا ہے مستجاب الدعوات جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتا ہے کون من چاہتا ہے مستجاب الدعوات بننا ساری دعائیں قبول ہو جائیں سارے مستجاب الدعوات نا اب نبی پاک علیہ السلام نے اس کا آنسر کوئی بہت تبین نہیں دیا کہ اے ساد اتنے روزے رکھو اتنے سجدے کرو اتنے مریعظم مجائبات نہیں سرکارت مغازم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ساد اپنی غزہ پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بس بس حلال خوراہ دھر میں آتی ہے نا پوری فیملی میں برکت ہو جائے حرام پیسے تو آجاتے ہیں مگر ناچاکیاں نڑائی چھڑڑے اب دیکھیں جو بچے پڑھوانے شیئے حرام سے پارے ہو تم کی ترمید کیسے ہو حلال کی طرح اچھا ہے حلال برکت والا ہے حلال مسئت والا ہے اللہ علیہ وسلم دائمان بدا علا حبی السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکات شکل بڑھا کیسے ہیں مائنس ٹوئنٹی فائی فیسٹ فا ٹیمپریچر ہے آج ہم آسلوں میں اجتماع سے فارغ ہوئے ہیں علماء کرام سے بڑی زبردست ہماری ملاقاتیں رہی بڑی تعداد میں علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے اور پھر ایک اسلام بھائی کے گھر پہ دعا کرنے چائے پینے آئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ برف یہاں کتنی ہے یہ گھروں کے باہر کا یہ حالت میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر پہاڑ ایک طرح سے بن رہے ہیں ہم اس وقت چلنے زمین پر بھی برف ہی ہے ایک اور میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں کہ میں پہلے بھی آ چکا ہوں جب برف ہوتی ہے یہاں رات کو گھپ اندھیرہ نہیں ہوتا یہ برف خود آپ دیکھیں ایک طرح سے روشنی ریفلیکشن دیتی ہے بلہ والم وانہ نورمل ہم رات کو کہیں جائیں تو پندیرہ ہوتا ہے روشن بھی بازوں کا نظر نہیں آتی لیکن برف خود ہی روشنی کو ریفلیکشن دیتی ہے اگرال ابھی ہم مدری مشوری کی طرف جا رہے ہیں جہاں ہمارے خارج مداران انتظار کر رہے ہیں رات کے اس وقت تقریباً ہونے گیارہ بز رہے ہیں اور انشاءاللہ اب وہاں مدری مشورہ ہوگا یہاں یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے باتیں بہت لمبی ہیں صبح نو بجے تک فجر کا ٹائم ہے سبحان اللہ شاید یہ دنیا میں کمی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ صبح نو بجے تک فجر کا وقت باقی رہتا ہے براہ اللہ پاک مسکتی حفاظت فرمائیں اور یہاں بتانے بارے یہی بتاتے ہیں اور صحیح بتاتے ہیں کہ سردی میں اگر نکلنا پڑے تو پھر پورا انتظام ہونا چاہیے بغیر انتظام کے یہاں پر نہیں نکلنا چاہیے میں پاکستان سے اپنا کوٹ کہہ لے یا جیکٹ لائیا تھا یا آپ اس لائے میں نے بلکہ ریجیکٹ کر دیا یا آپ یہ والے کوٹ کام نہیں کریں گے یا آپ کے سپیشل کی کوٹس ہوتے ہیں سپیشل گلوز ہیں تو واقعی وہ ہی ہمیں استعمال کرنے چاہیے ورنہ جیسے لانا کرے کھنڈ لگ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے دیگر کاموں میں بھی آپ کو پراملومیں چاہیے اگر ہماری گاڑی تھوڑا دور کھڑی تھی ہمیں کہ چلیں آپ کو بھی بتائیں کہ یہ بھی اللہ کی کائنات ہے اللہ کی دنیا ہے بنائی گئے مرورت کی لیکن درختوں کا حل لیکن پورے پورے درخت درخت سے جائے گا ٹیر بھی بڑا سیپری ہو رہے ہیں گاڑیوں کے ٹائر بھی چینج کرنے پڑتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ نومبر میں یہ گاڑیوں کے ٹائر ہر سال چینج کرتے ہیں یعنی گرلیوں کے ٹائر الگ ہیں سربیوں پر ٹائر الگ ہیں اور واقعی ہمارے یہاں تو ہم اس طرح کے ہوتے گاڑی چلا بھی نہیں سکتے یہ چلا چلا کے اب ایکسپرٹ ہو جائے انہاشاں ہم جا رہے ہیں اللہ پاکہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ کتنی سخت سربی ہے ہم سب کو جہنم کی زم حریر سے محفوظ کرنا چھے جنوری کی صبح ہے اور اب ہم نکلے ہیں الحمدللہ اپنے دیگر کاموں کے لئے فیضان مدینہ کا دورہ بھی کریں گے موسم آپ کے سامنے ہیں اور ہر طرف برفی برف ہے اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی سختیوں سے عذابات سے محفوظ فرمائے یہاں کے لوگ تو یہاں کے لوگ تو عادی ہیں ان تمام چیزوں کے مگر یقینا ہمارے لئے تھوڑی دیرے تک تو تھنڈ برداشت ہو جاتی ہے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں ہیٹر سے نکلتے ہیں مگر آفٹر فیو منٹس پھر یہ کان وغیرہ اور یہ کافی زیادہ لال ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ موسیقی اصلو فیضان مدینہ کا آئیے آپ کو دیدار کراتے ہیں اپنے فیضان مدینہ کے دعوت اسلامی کے اپنے مدلی مرکز فیضان مدینہ کام وزٹ کرنے آئے ہیں آئیے آپ کو دیدار کراتے ہیں انشاءاللہ آج سے پہلی بار جب نے اصلو آیا تھا تقریباً بارہ تیرہ سال پہلے تب بھی اتنی برفتی اب یہ فیضان مدینہ بلکل نیا نیا بنا تھا اب ماشاءاللہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ایک بڑی جگہ پرچیس کریں اور فیضان قرآن کے نام سے پرچیس کریں کیونکہ آپ کو پتہ یہ وہی ملک ہے جہاں پر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی تھی تو دعوت اسلامی بھولتی نہیں ہے مصطفیہ منبعو للصفا سیدون انبیاء مشعلون فی الوفا کانا فی اکفیہی لیلیتام دفا کل نوروے آنا ہوا تھا کل کا دن اور آج کا دن نوروے میں گزرا اللہ کی رحمت سے سنت و پر اجتماعات ہوئے بدری مشورے ہوئے فیضان مدینہ اور فیضان صحابیات کا دورہ بھی ہوا اور نئے مرکز کے لیے کچھ اچھی نیتیں بھی ہوئیں اور اب ماشاءاللہ ایک پورے مدنی کافلے کی صورت میں ہم ڈینمارک کی طرف جا رہے ہیں نگام شورہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آج وہاں پر مدنی مشورے بھی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ کل سویڈن میں اجتماع بھی ہے تو ماشاءاللہ نوروے سے بائی روڈ بھی اسلام بھی تشریف لے گئے ہیں اور ہمارے ساتھ بائی ائر بھی جا رہے ہیں اللہ ہمارا سفر آسان فرمائے نوروے سے بائی ائر بھی جا رہے ہیں بیانات شوط اور کبھر مدنی کنی 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 ک موسیقی